سر بہت برا حالہ ہے یہاں پر کوئی اتنی کیر نہیں کر رہے ہیں لوٹ بجاری کو منچارک کی ہے پیسے نہیں لے کر کے اور پھر بھی کوئی علاج جو رہا پھر کہہ رہے ہیں اپنے پیسنٹ کو لے جائیے یہاں سے ہم ہمارے پاس جگہ نہیں ہے نہ اکسیجن ہے کہیں بھی لے جائیے ہم کہاں لے کے جائیں میں سر بتاہیے ہی سے ہمارا سب کچھ لوٹ کے اپنے بات ہو جائے ہم کہاں جائیں گے نمسکار میں سندیف شرمور آپ دیکھ رہے ہیں سیڈی پیل کا پانی پت کے ایک نیجی اسپطال کے باہر کھڑے ہم اور کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے ایک خبر دکھائی تھی پرمکتہ سے اور اس کے بعد کچھ اثر ہوا ہے کہ اسپطال میں اکسیجن کی جو لیکویڈ اکسیجن کی کمی تھی وہ پوری ہو چکی ہے اور لگاتار جو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ مریجوں کا آنا لگاتار جاری ہے اور ساتھ کی ساتھ ہم بتانا چاہیں گے کہ جو پیسنٹ تھے اندر ان کے پریجنوں نے ڈی سی اپائیوک سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی اور ساتھ کے ساتھ سی ایم او سے بھی ملے اور کیا دکت ہے ان کا رو روک اور برا حال ہے ان سے جانیں گے کبھی آپ کے پیسنٹ تھے آپ سنبھالیے پہلے اپنے آپ کو روئے مزر آپ کے ساتھ ہم بھی میڈیا بھی ساتھ میں آپ کے سب بہت برا حال ہے یہاں پر کوئی اتنی کیر نہیں کر رہے ہیں لوٹ بجاری مجھارک کی ہے پیسے لے لے کر کے آپ پھر بھی کوئی علاج نیورہ پھر کہہ رہے ہیں اپنے پیسنٹ کو لے جائیے یہاں سے ہم ہمارے پاس جگہ نہیں ہے نہ آکسیجن ہے کہیں بھی لے جائیے ہم کہاں لے کے جائیں گے ہم کہاں جائیں گے آپ کے کون ہے جو پیسنٹ ہے میری میسیز ہے سر میسیز آپ ریٹائر آرمی کے ہیں آرمی سے ریٹائر ہوں سر میں اور پھر بھی انہوں نے پیسے لے کر کے انجیسن دیا میں نے کہا بھئی چلو آپ علاج کر دو میں پیسے کی کوئی چندہ نہیں ہوگا اور بھی اگر پیسے چاہیے تو میں پیسے اور بھی لا دوں گا میری میسیز کو ٹھیک کر دو مگر یہ کہتے ہیں بھئی ابھی یہاں سے لے جاؤ ان کو ہمارے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے نہ ہمارے پاس آکسیجن ہے نہ ہمارے پاس پتہ بھی کفا لے جاؤ گے آپ ابھی ابھی آپ کہاں کہاں مل کر کے دھکے دھکے ہی کھانے بولیں گے ہم تو دھکے کھا کے آ رہے ہیں دھکے کھانے دی سی آف پیس میں گئے سی ایم او میں گئے ڈرگ سوپسر کے پاس گئے اے ڈی سی کے پاس گئے سب کے پاس گئے ابھی دھکے کھا کھا کر کے ہم تو صبح سے بہت پریسان ہو رہے ہیں ہم بارہ بجے سے دھکے کھا رہے ہیں ابھی تک ایک سر آپ کے تو علاج پینل کے اندر ہونا چاہیے اس کے باوجود بھی آپ اپنی جیب سے پیسہ خرج کر رہے ہیں کیا کرے سر ہماری مجبوری ہم نے تو جان بچانی ہے کیسے بھی اپنے بچ چکے دے جان بچانی تھی تو اس لیے پیسے دینے پڑے ہم نے سر ڈکٹر سے بھی بات کیا آپ لوگ نے ڈکٹر کا بولا نہیں کبھی ہمارا پینل کے اندر علاج ہونا چاہیے بات کیا سر تو ڈکٹر نے جوا دیا سر یہ ہم ہم نہیں بتا سکتے بھئی آپ نے یہ انجیکشن لا کے دو ہم یہ نہیں لگا سکتے آپ آپ کہیں سے بھی لاؤ چاہے ہم تو آپ کو لکھ کے دے دیا ہے جہاں سے مرجی لاؤ کتنے آپ انجیکشن اور کہاں کہاں دکھے کھانے پڑے آپ کو سر آپ نے تو لکھنو دلی بمبے تک کے فون کیے اور یہاں پر پانی پتھ سونی پتھ ہر ایک فار میں سے یہ پتہ کیا کہیں سے ایبلیبل نہیں ہوا پھر یہیں پر ریکویسٹ کیا بھائی اس کے لگاتے ہیں میری میسیز کی طبیعت بہت زیادہ کرام ہو گئی اب نہ بھول پاری میں انٹی لیٹر پہ آ گئی ہے پہلے بات کر لیتی تھی کھا لیتی تھی ابھی وہ بھی نہیں ہے ابھی دکٹر کیا کہہ رہے ہیں ابھی دکٹر یہ کہہ رہے ہیں یہاں سے ان کو لے جاؤ ہم ڈسچارج بنا رہے ہیں اب کہاں لے کے جائے سر ایسے میں بتائیے آپ ہمارے کو تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان کے جو ان کی میسیز کی حالت کرٹیکل حالت میں ہے اور وینٹی لیٹر پر ہے اور وینٹی لیٹر میں جیسا انہوں نے بتایا کہ وینٹی لیٹر پر اس حالت میں ناجک ستیتی میں ہم اپنی پیسینٹ کو کہاں پر لے کے جائے کوئی سرکار ہے سرکار کا نمائندہ ہے یا عادی کاری ہے کون اس کی جمہ داری لے گا اگر جو کوئی ان کی جان پر بنائی تو اور سر سرکار سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ جو لوگ مر رہے ہیں سڑکوں پہ کچھ دیر پہلے بھی اسپطال کے باہر میں ہم لوگوں نے پڑا ہوا پیسینٹ دیکھا اور جو مرد حالت میں پایا گیا حالت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں سر اچھا تو ہمارے کوئی اس کے ساتھ ہی اپنے اپنے ساتھ اس کے ساتھ ہی کر دو سر اب بھی مر جائیں گے اور کیا کر سہتے ہیں سر ہمیں سرکار سے گجاری سے یہی کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی سہارہ نہیں بچا سر ابھی ابھی میں آخیلہ نہیں ہوں سر میرے ساتھ ستہ ٹھارہ پیسینٹ ہے جو بینٹی لیٹر پہ ہے سبھی سبھی کے ساتھ یہی ویمار ہونا حضر تو ریٹائر آرمی سے جوان ہیں ریٹائر آرمی کے اور اپنی دیس کے لیے لگاتار سیوائیں دی ہیں اور ایسے جوان کے ساتھ بھی اگر جو ایسا ہوگا حالانکہ جان سب کی جروری ہے اور سب کو اپنے پریجنوں کی جان کا پیاری ہے لیکن حالات اب ویسے والے نہیں رہے ہیں تمام جو نیجی اسپطال ہیں سرکاری اسپطال کے حالات دیکھ کر کے آئے ہیں اور پینک ستیتی میں ہیں لوگ اور لگاتار اپنے پریجنوں کی جان کے لیے وہ لوگ گوہار لگا رہے ہیں اور پینل میں اسپطال جو ہے ہونے کے باوجود بھی اپنی جیو سے پیسہ لگانے کو مجبور ہے اور جیسا کہ انہوں نے بتا کہ اسی ہزار روپے کے لخنو دلی تمام جگہ پر ان لوگوں نے اپنے افرڈ سے لگا کر کے اسی ہزار روپے لگا کر کے بلیک میں انجیکشن خریدے تھے اور اس کے بعد یہاں پر جیسا انہوں نے بتا کہ ابھی بھی وینٹی لیٹر پر ان کا مریج ہے اور یہاں سے ان کو دیشٹارج کیا جا رہا ہے اور انہوں نے بتایا کہ پلیس کے پاس بھی گئے تھے پلیس کے پاس گئے کیا ہوا وہاں سے بھیجایا پلیس نے میں جاؤ آپ ابھی ڈسچارڈ نہیں کریں گے اب یہ تو پتہ لگے گا پلیس کیوں پاس آپ کو کیوں جانا پڑا تھا سب جب کسی نے سنائی نہیں کری تو ہم نے یہ پلیس کے پاس گئے تھا ہم دی سی کے پاس گئے تو ایڈی سی کے پاس گئے سی ایموں کے پاس تک گئے ڈسچارڈ کیا جا رہا ہے کیا سکھایا تھی اور اب اندر آپ پرساسن سے ملکے آئے ہیں پرساسن سے ملکے آئے ہیں پرساسن نے کہا ہے ابھی ہم نے ہمارے پاس جو ڈسچارڈ کی ڈسچارڈ کی ہے اس کے بعد ہم نے ریکوارمنٹ بھیجی ہے آ جائے گی جیسا information کیا ہے بس اچھا information دیا ہے بھئی اتنے گھنٹے کی ہیں ہم نے آگے جو تیپر یہاں پر پولیس بھی ہے دیکھئے کیسی بیماری ہے یہ کہ لوگوں کو اپنے مریضوں کی جان بچانے کے لیے اور یہاں سے hospital سے ڈسچارڈ نہ کیا جائے ان کے مریضوں کو اس لیے پولیس کو بھولانا پڑ رہا فیلال آپ بنے رہیے رکشی ترہیے ساوزان رہیے فیلال کے لیے